اللہو 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 یہاں قیام تھا ان چیزوں کا ہاں عزیزو آج محرم کی ساتمی گزر گئی بعض کے مطابق آسے بندش آب ہے قیامِ حسینی میں پانی ختم ہے اگر اب تک تصور نہیں آتا تب بھول جاتے تھے تو اب نہ بھولئے گا جیسے ہی پانی سامنے آئے گھر میں ہوں آفس میں ہوں کہیں ہوں پیاس کے شدت ہو پانی سامنے آئے تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ ضرور کی حسین ابن علی کے بچے پیاسے امامِ حسن کا وقت آخر ہے ایک ایک کو آپ نے امامِ حسین کے حوالے کیا اور آواز دی کہ میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں ان کا خیال لکھنا ان کی باتوں پر عمل کرنا یہ واجب و لے تاہاں ہیں اور اس کے بعد اب امام کا وقت آخر ہے حجرہ خالی کر دیا جائے اسی عالم میں امام نے جنابِ فروا کو بلایا کا فروا میرے قاسم کو لاؤ جنابِ قاسم کی عمر کتنی ہے تین برس سے کم چھوٹے سے بچے کو ماں لے کر کے آئی امامِ حسن نے اپنے لال کو سینے سے لگا بہت روئے کیسے نہ روئے کیسے نہ روئے امام سب دیکھ رہے ہیں جو ہونے والا ہے سرحانے سے ایک تعویز نکالا اپنے بچے کے بازو پہ بان دیا ماں یہ منظر کھڑی دیکھ رہی ہے یہ تعویز حفاظت کے طور پر نہیں ماندھا گیا بلکہ غالباً وسیعت کے طور پر ماندھا گیا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اس تعویز کو کھول کے پڑھ لینا لیکن جس کے حسین جیسا چچا ہو جس یتیم بچے کا اب باز جیسا چچا موجود اس کی زندگی میں سخت وقت کیسے پڑھتا اس تعویز کے کھلنے کی نوبت نہ آئی یہاں تک کہ یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا شبعاشور امام حسین علیہ السلام نے محضر شہادت پڑھنا شروع کیا جب ساتھیوں کو دنیا کے سامنے پہچنوا لیا حسین نے تو اب محضر شہادت پڑھنا شروع کیا حبیب تمہارا نام بھی ہے مسلم تمہارا نام بھی ہے مسلم ابن عوصہ جا کے لیے کہا ایک ایک ساتھی کا نام لیا اشارہ کیا مقامات اپنے دیکھ لو بیشت میں محضر شہادت پڑھتے پڑھتے حسین کچھ لمحے کے لیے رکے گوشے سے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا مقتل نے لکھا ہے لم یبلغ الحلم یہ بچہ ابھی سنے بلوگ کو نہیں پہنچاتا چچا کے پاس آیا ہاں تو گجوڑا چچا میرا نام امام حسین محضر شہادت پڑھ رہے ہیں شہید ہونے والوں کا نام پڑھ رہے ہیں کل قربان ہونے والوں کا نام پڑھ رہے ہیں بچہ جلدی سے آیا چچا میرا نام امام حسین نے اپنے لال کو غور سے دیکھا سینے سے لگایا آہستہ سے کہا یا ابنیا کیف الموتو عندک اے میرے بچے یہ بتا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے بچے نے فوراں جواب دیا چچا موت احلا من الاصل مقتل کے فکریں ہیں جو عرص کر رہا ہوں چچا شہید سے زیادہ شیری امام حسین نے دعا دی کہ قاسم تمہارا نام بھی ہے تمہارے بھائی علی اصغر اپنے چھوٹے بھائی چچا زاد بھائی کا نام سنا علی اصغر گھبرا کے چچا میرا بھائیہ تو بہت چھوٹا ہے کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے نہیں قاسم نہیں میں لے کے جاؤں گا محضر شہادت تمام ہو چکا آج شبہ آشور میں ایک ایک بی بی اپنے ورسہ کو اپنے چاہنے والوں کو اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو غور سے دیکھ رہی ہے سب جانتے ہیں کل یہ صورت دیکھنے کو نہ ملے گی جناب فروان نے اپنے لال کو بلایا سامنے بٹھایا تیرہ برس کی عمر ہے بیوہ ہے حسن کی قاسم میرے لال کل روز قربانی ہے کہاں ماں کپیر ارادہ کیا ہے بچے کاما گھبرائیہ نہیں ہم ہم بابا کے طرف سے قربان ہوں گے ماں کو اپنی تربیت پر فخر ہوا تیرہ برس کا بچہ ہے صبح آشور ہوئی قاسم جانے کے لئے بیچائن ہیں لیکن ابھی انصار ہیں ایک ایک کر کے جا رہے ہیں تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کئی مرتبہ آئے امام حسین کے پاس اللہ اکبر موت کا اتنا اشتیاق اتنا زیادہ موت کی تمنہ سننا بہت آسان ہے میرے حزیزو مہارکے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں دیکھ رہے قاسم سامنے سے تیر چلنے سامنے تلوارے چلنے جو جا رہا ہے اس کا جنازہ آ رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ پچا بار بار آتا ہے تڑپ کر کے چاچا اجازت دیتے امام حسین کہتے ہیں نہیں قاسم تم میرے بھائی کی یادگار ہو نہیں کئی مرتبہ آئے جب اجازت نہیں ملی خیمے میں جا کے گھٹنوں میں سر ڈال کے بیٹھ گئے بیٹھ کے رونا شروع کیا کونسی خطہ ہوگی ماں آئی ماں آئی قاسم امریلال کیا ارادہ ہے اممہ کیا کریں صبح سے کئی مرتبہ گئے لیکن چاچا اجازت لی دے رہے یہ عدب امامت ہے کہ اگر امام نے ایک مرتبہ کہ دیا نہیں تو نہیں کیا کریں چاچا اجازت نہیں دے رہے سوچتی رہی ماں کچھ یاد آیا کہا میرے لال اپنے بازوں کا یہ تعویز اتار بچے نے ماں کو دیکھا خیریت اممہ کیوں کہا تم بہت چھوٹے تھے قاسم تمہارے باپ نے یہ تعویز باندھا تھا اور کہا تھا جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے پڑھ لینا میرے لال اس سے زیادہ سخت وقت جب فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھر گیا اس سے بڑا سخت وقت کون آئے گا قاسم نے جلدی سے تعویز کو اتارا تعویز کو چاک کیا پہلنا شروع کیا لکھا تھا ولدی قاسم ازا کان عمک الحسین فی کربلا وآہاتت به الاعداء فلا تترخی البراز والجہاد لے اعداء اللہ اے میرے لال قاسم جب تیرا چچا کربلا کے میدان میں ہو دشمن چاروں طرف سے گھیر لے تو میرے بچے جہاد کو ترگ لگر لہا جیسے اس تحریر کا پہاں خوشی سے کھڑے ہوئے کہ امہ باس امہ باس خدا حافظ جلدی جلدی خیمے کے باہرام مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں امام حسین نے دیکھا بات کو سمجھ لیا اسی کے انتظار میں تھے حسین بلیالی اے قاسم رضا جنگ زبانی نہ مانگیے بھائی کو اپنے بھائی کی تحریر چاہیے جلدی جلدی آئے جا جا کے پاس کھڑے ہوئے لبوبہ مسکرات ہے خیریت میرے بچے کیا ہوا چچا اب تو اجازت دے دیجئے کیوں کیا ہوا کہ بابا کا سفارش نامہ لائے ہو یہ کہ کر کے تحریر کو دیا اے خدا اے خدا نہ کرے مسیبت میں تنہائی میں کسی بھائی کو بھائی یاد آر سارا زمانہ نظروں میں گھوم گیا حسین کے مقتل کے جملے ہیں امام حسین نے اپنے لال کو باہوں میں لیا اتنا روئے قد غوشیہ علیہما دونوں غش کھا کے گرے ایک بار حسین کو روزِ آشور غش آیا ہے وہ اسی موقع پر یتیم بھتی کے کلے کے زمین پہ گرے اب مجھے نہیں معلوم زینب نے کیا کیا ہے کہ ہوش اپنے ہاتھ سے ہمامہ باندھا اپنے ہاتھ سے کباب بناہی اپنے ہاتھ سے گھوڑے پسوار کیا قاسم خدا حافظ اپنے بھائی کے نشانی کہ حسین نے مقتل میں بھیج دیا دور کھڑے اپنے بھتیجے کا جہاد دیکھ رہے قاسم مہوے بغاہ ملی اس تمام ہو گئی قاسم مہوے بغاہ تیرہ برس کا بچہ راوی کہتا ایسا لگا جیسے حسین کے خیمے سے ایک چاند کا ٹکولا نکلا اتنا خونسورت تھا یہ بچہ دشمن جسے چاند کہہ رہا ہو ارے امہ کے لیے کیا ہوگا حملہ کرتے کرتے آگے بہ رہے ہیں وقت تمام ہو گیا ایک شقی نے گھوے کو کعوے پر لیا قاسم کے پیچھے آیا اور ملون صاحب نے سیا تلوار اٹھائی اب جو تلوار ماری سر تو پارا ہو گیا گھوے سے تیورہ کے گرے آواز دی چچا خدا حافظ راوی کے جملے ہیں شکاری باز کی طریقے سے حسین چھپتے قاتل قاسم کو دور سے دیکھا امام حسین صفو کو چیرتے ہوئے اس تک پہنچے تلوار کا وار کیا اس نے ہاتھ بہا دیئے ہاتھ کلم ہوئے چیخ ماری اس نے اسی عالم میں غزب ہو گیا فوجہ ادھار ادھار حسین کا یتیم زمین پر گھوے کی تاہ پڑتی ہے چچا چچا امام حسین اپنے لال کو بگارتے رہے جب کر دھٹی تو کیا دیکھا سرانے ویٹھے ہوئے اے میرے لال تیرے چچا کے لیے بڑا سلطین تو بگارتا رہا میں جواب نہ دے سکا لاشے کو اڑھایا لے کر کے چلے ماں نے آتے ہوئے دیکھا اے میرے لال نمیرے لے موسیقی